کنڈہ کھاٹ نگر پنچائت کے پرتینیدیوں نے چناؤ سے پہلے جو وائدے کشیتر واسیوں کے ساتھ کیے تھے وہے پورے کرنا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلا وعدہ انہوں نے کنڈہ کھاٹ کو سوچ اور سندر بنانے کا کیا تھا جس کے لیے نگر پنچائت کے دورہ رن نتی تیار کی گئی کودہ گھر گھر سے اٹھے اس کے لیے چنے ہوئے پرتینیدیوں دورہ ویوستہ کر دی گئی ہے اس ویوستہ کے بارے میں سچی و رجنیش چوہان نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ نگر پنچائت کی پراتمکتہ کشیتر کو کودہ رہیت بنانے کی ہے جس کے لیے کنڈہ گھاٹ میں قوائد بھی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اس عبیان کو کیول جنتہ کے سیوگ سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے چوہان نے بتائے کہ کنڈہ گھاٹ میں پرتینیدیوں سے کودہ اٹھا اس کے لیے سمپونڈ ویوستہ نگر پنچائت دورہ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اب کسی بھی ویقتی کو کودہ گھر کے باہر گرانے کی آوشک تر نہیں پڑے گی نگر پنچائت کے کرمچارے گھروں سے ہی یہ کودہ سویں آ کر اکتریت کریں گے انہوں نے کہا کہ اس عبیان کو سفل بنانے کے لیے کنڈہ گھاٹ کشیترواسیوں کا سیوگ آوشک ہے انہوں نے کہا کہ پرتینیدی سے سوکھا اور گیلا کودہ الگ الگ اٹھایا جا رہا ہے ساتھ ہی اگر کوئی ویقتی کھلے میں کودہ گراتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی میں سچیو نگر پنچائت کنڈہ گھاٹ رجنی شوہان میں نگر پنچائت کنڈہ گھاٹ کی جنتہ کو ایک بیوستہ سے اوگت کرانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے کل ہم نے دور ٹو دور جو گاربیج کولیکشن ہے اس کی بیوستہ کو ستاپید کر دیا ہے سنچالید کر رہے ہیں یہاں پر جس کے تحت پرتیک گھر سے پرتیک دور سے کودہ جو ہے وہ نگر پنچائت کے کرمچاری اٹھائیں گے آپ سے اپیل رہے گی کہ کودہ کو سوکھا اور گیلہ دو الگ الگ بھاگوں میں سپریٹ کر کے رکھیں سومبار اور بیروار کو ہم سوکھا کودہ اٹھائیں گے اور باقی شیش دن گیلہ کچھرہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ ہی جو اس کے شلک ہے وہ ندھاریت کر دی گئے ہیں سبھا میں آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ کوئی بھی بیکتی سارجونک ستھانوں پر یا گھر کے باہر کچھرہ ناپیں گے اگر کسی بھی پرکار کی سمسیہ آتی ہے تو نگر پنچائت کاریالے سے سمپرک کریں ہم اس سے سمبندیت کوئی بھی سمسیہ ہوگی تو ہم اس کو دور کریں گے یا کوئی بھی بیکتی کھلے میں کچھرہ پھینکتے ہوئی یا اس کو ڈسپوز کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے بھروت اپکت کانونوں کے تحت کاروائی کی جائے